ایک دفعہ کسی جنگل میں ٹنٹنی چڑیا رہا کرتی تھی ٹنٹنی چڑیا کے پتی کو فوت ہوئے دو سال ہو چکے تھے مگر اس کے پاس اب کہیں جانے کو کوئی اور رستہ بھی نہیں تھا وہ پھر اپنے پتی کے بائے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے اور وہ پھر انہی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے ٹنٹنی چڑیا کے دو بچے بھی ہوتے ہیں ٹنٹنی چڑیا اپنے پتی کو کہتی ہیں ارے سنو نا میرے بیچے آپ بڑے ہو رہے ہیں میں نے نکھوں سکول بھی ڈالنا ہے ہم آپ کچھ کرو نا کچھ کام وغیرہ آپ کیوں نہیں کرتے کھیتی باڑی سے ہم کب تک گزارہ کریں گے ارے ٹنٹنی میں کھیتی باڑی ہی کرتا ہوں اور کھیتی باڑی ہی کروں گا میں اور کوئی کام نہیں کار سکتا اچھا اگر آپ نے کھیتی باڑی کرنی ہے تو میں یہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں اور میں وہاں پر جا کر ہم کام کر کے گزارہ کر لوں گی آخر میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے ارے ٹنٹنی تو کیوں بات نہیں مال رہی میں کھیتی باڑی کر کے بہت اچھے پیسے کمالوں گا اور ہم دونوں پھر اپنے بیٹوں کو اچھے اچھے سکول میں ڈالیں گے پھر وہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اگلے دن ٹنٹنی چڑھیا اپنے باتی کو کہتی ہے ارے کالا جی سنو کیوں نہ ہم اس جنگل کو چھوڑ کر شہر میں چلے جائیں میرے دور کے بھائی شہر میں رہتے ہیں اگر تم ان کی تھاٹھ پاڑ دیکھو تو خیرال رہ جاؤ گے میں تو کہتی ہوں ہم شہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کرائے پر ایک مکال لے لیں گے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں سے اچھی تلیم بھی دلالیں گے ارے ٹنٹنی اگر ہم شہر چلیں گے تو کھیتی باڑی کا کام پیچھے سے کون کریں گا ارے وہ مجھے تو کیا پتا پھر ٹنٹنی چڑھیا اپنے پتی کے ساتھ زد لگا لیتی ہے کہ اب اسے رہنے کے لیے شہر جانا ہی ہوگا کالوکہ وہاں اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ اپنی ماں کو جا کر کہتا ہے ماں تم پریشان نہ ہونا ہم جو ہے شہر رہنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پر اپنے بچوں کو اچھی تلیم دنا سکیں اور تم گبرانامات میں وہاں پر کام کر کے کچھ پیسے بھی کمالوں گا ملنے کے لیے چکر وغیرہ بھی لگایا کروں گا اچھا بیٹے اگر آپ نے اس شہر جانا ہی ہے تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو مگر میرا بھی خیال لکھنا وہ پھر وہ سبھی جنگل چھوڑ کر ایک شہر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کالو کووہ پھر شہر میں ایک میڈیکل سٹور پر لگ جاتا ہے پھر وہ وہاں پر کام کرتا رہتا ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ماں گزر جاتے ہیں اب وہ گھر آتا ہے ارے دیکھو نا ہمارے بچے کتنے کمزور ہو چکی ہیں اور شہر میں ہمیں پیسو کی سمجھ تک نہیں آتی میں تو کہتا ہوں ہم واپس اپنے جنگل چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر کھیتی بانی کریں گے ہاں کالو میں بھی یہی سوچ رہی تھی یہاں تو ہمیں ٹھینک سے بوجھن تک بھی نہیں ملتا تم ایسا کرو آج سے ہی کام ختم کر رہا ہوں ہم صوبوں ہی واپس اپنے جنگل چلے جائیں گے پھر کالو کووہ اگلے دن واپس اپنی دکان پر جاتا ہے جب وہاں پر جاتا ہے تو چانک سے وہاں پر دکان میں آگ لگ جاتی ہے جس کے اندر کالو کووہ بھی تھا کالو کووے کی آتما خستیاں ہو جاتی ہیں ٹونٹنی چڑیا یہ دیکھ کر بہت دیرونے لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ جنگل واپس چلی جاتی ہے بیٹی اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب اوپر والے کا ہی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں مگر چلو اب ہمیں کچھ کرنا تو ہوگا اب ہم دونوں مل کر کھیتی بانی کا کام کریں گے پھر ٹونٹنی چڑیا اپنی ساس کے پاس رہنے لگتی ہے اگلے دن ٹونٹنی چڑیا اپنے کھیت میں حل چلانے کے لیے چلی جاتی ہے جب ٹونٹنی چڑیا وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر وہ ایک اچھے سے فصل کا بیج لگاتی ہے مگر وہاں پر کوئی اچھی سی فصل نہیں ہوتی ٹونٹنی چڑیا یہ بات جاننے کے لیے کبوتر چاچا کے پاس چلی جاتی ہے آرہے کبوتر چاچا ہماری فصل تو اچھے سے نہیں ہو رہی تمہیں کچھ بیج بتاؤں کام یا کوئی اچھا سا طریقہ جس کی وجہ سے ہماری فصل اچھی ہو سکے آرہے ٹونٹنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس ایک بینگن کا بیج ہے یہ لے جاؤں اور یہاں کر لگاؤں دیکھنا تمہارے کیسے بینگن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ٹونٹنی چڑیا کو وہ کبوتر چاچا بینگن کے بیج دیتا ہے ٹونٹنی چڑیا واپس آ کر اپنی زمین میں وہ بینگن کے بیج لگا دیتی ہے اور وہ اوپر سے خال بھی چلاتی ہے رات کے وقت خوب بارش ہوتی ہے اور اگلے دن جب جا کر ٹونٹنی چڑیا دیکھتی ہے تو فصل کافی اچھی ہو چکی تھی اب ٹونٹنی چڑیا اس فصل کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس پر فال لگنا بھی شروع ہو جاتا ہے ٹونٹنی چڑیا ہر روز اس فصل میں سے بینگن کا فال اتارتی اور اس فال کو لے کر جنگل بزار اور گاؤں میں لے جاتی وہاں پر جا کر وہ گلی گلی اس فال کو بیچ آتی پھر ایسے کار کے ٹونٹنی چڑیا اپنے بینگن کے فال کو بیچتی تھی پھر آستہ آستہ ٹونٹنی چڑیا کی فصل اور بھی بڑھنے لگی اب ٹونٹنی چڑیا اور اس کی ساس وہ دونوں اچھی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی ٹونٹنی چڑیا اور اس کی ساس بیچتی تھی